جس طرف ہم اب نکل گئے ہیں نا آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں اپنے ملک کے لیے آپ کہہ رہا ہوں میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں میں کوئی گبرا گیا ہوں یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے نہیں جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کے ہمارے ساتھ بات چیت کرو دو دفعہ جنرل باجوا سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کی جنرل باجوا سے میٹنگ کی کہ اس اس کا راستہ نکال لو پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بیتری ہے تو کوئی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں کوئی ڈیل کر لیں میں حقیقی ازادی کی جد و جہد ستائیس سال سے کر رہا ہوں میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیراعظم بنا دیں گے یہ کر دیں گے میں یہ وزیراعظم کے لیے نہیں کر رہا میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائلوگ کرو کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندہرہ ہے یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے سوشل میڈیا کے بچے بیس تیس لڑکے آئے وہ جیسی باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا کس قانون کے تحت بتائیں کس قانون کے تحت پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کوئی جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کوان ہیں پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے میرے وکیل ازہر بنڈھاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے بلکل دنیا میں مزاک وڑا ہے پاکستان کا کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں اور وہ یہاں سے باہر نکلے اس کو اٹھا کے لے گئے اس کو اور اس کو ڈرائیور کو یہ کس قانون کے تحت یعنی یہاں تو قانون کی دھجیہ اڑا دیئے یہاں تو بلکہ بنانا رپبلک سے بھی بدترین حلات ہو گئے ہیں میڈیا کا مو بند کر دیئے ہیں میں ویسے وہ میڈیا والے اس کے سر آج پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے جہاد لڑتے تھے میڈیا کی ازادی کے لیے وہ میڈیا ہاؤزز جی ہم ازادی ازادی احرائے اور ازادی میڈیا وہ کدھر چلے گئے ہیں چپ کر کے دم دبا کے سر پیٹھ گئے ہیں کہ سارا اس وقت عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے میڈیا کے اوپر وہ پتہ نہیں کتنا خطرناک دہشت گرد ہے اس کے بعد جو جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا ہے جس طرح کی دھمکیاں ججز کو دی جا رہی ہیں ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ ججز سے کیا کیا جا رہا ہے جو جج لائن میں نہیں اس کے اوپر میڈیا اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر ہر قسم کرپشن کیسز ہر چیزیں اٹھاتے ہیں ان کے ایک اب میں بتاؤ سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے ان کے نوکر کوئی اٹھا کے لے گئے تو اے ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے کسی طرح ان کا مو بند ہو جائے ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ عامریت قائم ہو جائے کسی کی جرت نہ ہو خوف کی فضائت نہیں ہے سب دریں ہوا لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا گھس جائیں گے اندر پولیس اچھا پولیس بھی آمز سادہ کپڑوں میں آتے ہیں شلوار کمیز میں آتے ہیں بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں پولیس لوٹ رہی ہے پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاک رہا ہوتا ہے سوچیں انٹیریر سندھ میں کیا ہو رہا ہے جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہی تو دہشت کر دیا ہے ایف آئی آر کٹوا دیا مارے پڑوا دیا اخواہ کر دیا مروا دیا تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے یہاں بھی یہ وہی فضاء بنائی ہوئی ہے کہ جیسی ٹائم کے کسی گھر پہ آ جائیں گے عورتوں کی اکنا پر وہ آیا ہے چادر اور چار دواری کی بے حربتی کی جا رہی ہے یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی جن کی کریڈیبلٹی ہے دنیا عزت کرتی ہے قوم ان کو مانتی ہے وہ ملک سے چار پانچ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں ان کو باہر بھگوا دیئے ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے جتنا شاہد ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محبے وطن صاحف ہی تھا ایک انویسٹیکیٹیف جو محنت کرتا تھا اس سے جو کیا کیا گیا عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوینجز کی ہے اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی قوم مانتی تھی اس کی بات میں وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اس کے بینہ کو بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے غیب ہوا ہوا ہے اور ہماری ہماری پولیس کیا کر رہی ہے آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آگے ذرا ادھر آئے ہیں نا آپ جیل میں جائیں گے اچھا وہ آگے سے اچھا جی پندرہ لاکھ روپے نکالو پندرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کوئی دس لاکھ پہی بات پاندھتے ہیں یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لے آئے تو جو طاقتوار ہے وہ ہر قسم کا کمزور پر ظلم کر رہا ہے کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیئے موقع دے دیئے سب کو صرف اور صرف خوف پھلانے کے لیے اور مقصد کی ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے اب اس نے نہیں آنا اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے دیکھیں میں صرف ایک تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہی پڑھا تھا میں صرف آپ کو اپنی قوم کو آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدر یہ ہم پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ازاد ہو گیا یا جمہوریت آگئی وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات عامریت آگئی میڈیا کے اوپر کنٹرول لوگوں کی زندی پر کنٹرول اس طرح پھر رہتے جاسوس پھر رہتے ساری جگہ کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے یہی حالات سوویٹ یونین کا جو حصہ بنے ایسٹن یورپ میں آگئے اور جو ویسٹن یورپ تھا وہ ازاد ہو گیا وہاں جمہوریت آگئی پچاس سال کے بعد ایسٹن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا ایس جرمنی ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں جرمن ایک ہی لوگ ہیں ایس جرمنی میں آگئے اسی طرح کے حالات عامریت آگئی ویسٹ جرمنی ازاد ہو گیا ویسٹ جرمنی اسمانوں پہ چلا گیا اس ویسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا سپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے سپین میں یہ تیس سال کے لیے فرینکو پیٹ سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا اسپین پیچھے رہ گیا سب سے کم خوشحالی اسپین میں تھی ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں کورینز نورتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آگئی آج ساؤتھ کوریا اسپانوں پہ ہے نورتھ کوریا میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں ابھی بی بی سی کی ڈاکیومنٹری آئیے کہ لوگ بھوکے مارے نورتھ کوریا میں